ملیشیا اور تھائیلینڈ کے بارے میں ملیشیا کی ہیں اور کچھ تھائیلینڈ کی ہیں یعنی کہ یہ میکسڈ ہیں جو شروع میں ہیں یہ تھائیلینڈ کی ہیں اور بعد میں ملیشیا کی ویڈیوز آئیں گی تو یہ میکسڈ ہیں دونوں ملکوں کی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ملیشیا اور تھائیلینڈ کے بارے میں میں آپ کو کچھ خاص انفرمیشن دینا چاہتا ہوں مجھے بہت زیادہ فون آتے ہیں ویٹس ایپ پہ کالز وغیرہ آتی ہیں میسجز آتی ہیں کہ تھائیلینڈ اور ملیشیا کے بارے میں بتائیں کہ کب ان کی امیسیز وغیرہ اوپن ہوں گی کب سے تھائی ویزا ایشو کرے گا اور ملیشیا ویزا ایشو کرے گا ٹوریزم کے لیے یا ورک پرمنٹ وغیرہ تو میں نے سوچا میں آج اس پر ایک کمپلیٹ ویڈیو ہی بنا دیتا ہوں تو یہ جو ویڈیو ہے یہ میکس ہے کچھ ہم باتیں تھائیلینڈ کے بارے میں کریں گے اور کچھ ملیشیا کے بارے میں کریں گے تو چلیے جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ملیشیا کے بارے میں اٹھائیس اگست یعنی کہ دو دن پہلے ٹونٹی ایٹ اف اگست کو یہ قانون پاس ہوا تھا ملیشیا کے وزیراعظم تانسیری مہیو دین نے پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ جو لوگ ڈاؤن ہے وہ تھرٹی فرس دسمبر تک تسریح کر دیا ہے یعنی کہ جو لوگ ڈاؤن ہے وہ اکست دسمبر دوہزار بیس تک انہوں نے کر دیا ہے جو بھی غیر ملکی ہیں اگر وزیٹ ویزے پہ جانا چاہتے ہیں سارو تفریق کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہ اب نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ لوگ ڈاؤن کو اکست دسمبر تک کر دیا گیا ہے کوئی بھی بندہ یہ جو چار منتھ ہیں یعنی کہ سیپتمبر اکتوبر نومبر اور دسمبر ان چار مہینوں میں کوئی بھی بندہ اب ملیشیا میں نہیں جا سکتا ہے نہ ہی ان کی جو امبیسز ہیں یعنی ملیشیا کی جو امبیسی ہے پاکستان میں یا کسی بھی کنٹری میں وہ ویزا بھی ایشو نہیں کریں گے اب صرف دوہزار اکیس میں ہی تمام چیزیں دوبارہ نارمل ہوں گی اگر کوئی بندہ جس کے پاس جس نے ملیشیا میں شادی کی ہوئی ہے اور اس کے پاس وہاں کی پی آر ہے یا شادی کا میریج کا ویزا ہے پرانے ٹائم پہ جو لوگ وہاں پہ شادی کرتے تھے ان کو وہ پی آر دیتے تھے اب تو خیر صرف شادی کا ویزا ہے وہ لوگ صرف واپس جا سکتے ہیں یا اگر کوئی ملیشین سٹیزن ہے وہ واپس جا سکتا ہے لیکن جو بھی بندہ واپس جائے گا چودہ دن دن کے لیے اسے کارنٹائن کیا جائے گا چودہ دن دن کا جو کارنٹائن ہے اسے لازمی قرار دے دیا گیا ہے ملیشیا کے وزیراعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ کرونا کی ابھی تک کوئی ویکسین نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ ایک قدم اٹھایا گیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی غلطی نہ کی جائے جس سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچے تو انہیں یہ امید ہے کہ یہ جو چار مرس ہیں ان میں اگر کرونا کی ویکسین آ جائے گی تو سب کچھ پھر نارمل ہوگا لیکن یہ قانون پاس کر دیا گیا ہے کہ اب 31 دسمبر تک کوئی بھی بندہ ملیشیا میں نہیں جا سکتا ہے نہ آپ ویزٹ کے لیے جا سکتے ہیں نہ ٹوریزم کے لیے نہ بزنس کے لیے ویزا بھی ایشو نہیں کریں گے کوئی بھی نیا بندہ پوری دنیا سے ملیشیا میں نہیں جا سکتا ہے اور ایک اچھی بھی خبر ہے ملیشیا کے حوالے سے وہ اچھی خبر یہ ہے کہ جو لوگ جنوری یا فروری میں جنوری یا فیب میں ملیشیا گئے تھے ویزٹ ویزے پہ یا کسی بھی طریقے سے اور جب کرونا سٹارٹ ہوا تو وہ لوگ وہاں پر اوور سٹیئر تھے ان کے لیے گوڑ نیوز یہ ہے کہ جو لوگ آرڈی ملیشیا میں ہیں وہ واپس اپنے ہوم کنٹری جا سکتے ہیں کیونکہ ملیشیا میں کافی سختیاں بھی ہیں امیگریشن اور پولیس اور ویزا کے حوالے سے تو جو بندہ وہاں پر اللیگل لہتا ہے اسے کافی فائن پے کرنا پڑتا ہے لیکن یہ قانون بنا دیا گیا کہ اگر کوئی بندہ ابھی واپس اپنے ہوم کنٹری جانا چاہتا ہے تو اسے یہ جو جرمانہ ہے فائن ہے یہ پے نہیں کرنا ہے جو بھی لوگ انڈیا کے ہیں پاکستان کے ہیں کسی بھی کنٹری کے ہیں جو لوگ وہاں پر گئے تھے اور وہاں پر ایلیگل ہیں تو وہ لوگ واپس اپنے ہوم کنٹری جا سکتے ہیں کوئی بھی جرمانہ پہ نہیں کرنا ہے صرف ٹکٹ لیں اور واپس چلے جائیں لیکن نیا کوئی بھی بندہ تھائیلنڈ یا ملیشیا میں اس سال یہ جو چار مہینے ہے نہیں جا سکتا صرف جنوری سے ہی دوبارہ چیزیں سٹارٹ ہوں گی اسی طرح اب بات کرتے ہیں تھائیلنڈ کی تھائیلنڈ نے بھی یہ کہا ہے کہ سبتمبر اکتوبر نومبر اور دسمبر یعنی کہ یہ جو چار منٹس ہیں انٹل کے جنوری 31 دسمبر تک کوئی بھی بندہ تھائیلنڈ نہیں جا سکتا ہے جو ان کی امبیسی ہے اسلام آباد میں یا کسی بھی کنٹری میں ہیں وہ ویزا بھی ایشو نہیں کریں گے تو کوئی بھی بندہ اب 31 دسمبر تک نہ تھائیلنڈ جا سکتا ہے اور نہ ملیشیا جا سکتا ہے سمجھے کہ جناب یہ جو دونوں کنٹریز ہیں ان کا ویزز وغیرہ بند کر دیا گیا ہے اب جنوری 2021 میں ہی دوبارہ زندگی جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی دوبارہ ویزا سٹارٹ ہوگا اور دوبارہ جو لوگ ہیں وہ یہاں پر جا سکتے ہیں چار مہینوں کے لیے پورے چار مہینوں کے لیے ہر چیز انہوں نے بند کر دی ہے ملیشیا اور تھائیلنڈ کی امبیسی اوپن ہے امبیسی اوپن رہے گی لیکن کسی بندے کو یہ ویزا ایشو نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی بند ملیشیا یا تھائیلنڈ آئے تو ویزا ہی ایشو نہیں کریں گے تو میرے خیال سے اب کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اگر آپ ٹرائیول کرنا چاہیں تو آپ لوگ آزربائیجن جا سکتے ہیں آپ لوگ ترکی جا سکتے ہیں ٹرکی ہے اس کے بعد دوبائی ہے برازیل ہے یورپ ہے کافی کنٹریز نے اپنے بورڈرز اور امبیسی وغیرہ اوپن کر دی ہیں ٹرکی آپ لوگ ٹرائیول کرنے کے لیے جائے نیکس منت سپتمبر میں باقو بھی اوپن ہو جائے گا آپ لوگ باقو آزربائیجن جا سکتے ہیں ٹرکی جا سکتے ہیں دوبائی جا سکتے ہیں برازیل بھی اوپن ہو چکا ہے برازیل ریگولر اوپن ہو چکا ہے پوری دنیا کے لوگ برازیل آ سکتے ہیں برازیل کی جو امبیسیز ہیں وہ بھی پوری دنیا میں اوپن ہو چکی ہیں تو آپ لوگ برازیل آ سکتے ہیں دوبائی، ٹرکی، باقو کافی کنٹریز ہیں جہاں پر آپ ٹیول اور ٹورزم کے لیے جا سکتے ہیں لیکن خاص بات یہی تھی کہ آپ لوگ تھائیلنڈ اور ملیشیا 31 دسمبر تک نہیں جا سکتے چار مہینے تک آپ لوگ تھائیلنڈ ملیشیا نہیں جا سکتے ہیں ملیشیا اور تھائیلنڈ میں صرف وہی لوگ واپس جا سکتے ہیں جن کے پاس یہاں تو وہاں کا پاسپورٹ ہے سیڈزنشپ ہے آئیڈی کارڈ ہے یا پی آر ہے صرف وہ لوگ تھائیلنڈ اور ملیشیا واپس جا سکتے ہیں کوئی بھی نیا بندہ جیسے کہ پہلے لوگ ٹرائیول ہسٹری بنانے کے لیے انڈونیشیا، ملیشیا، تھائیلنڈ وغیرہ جاتے تھے کیونکہ یہ ٹکٹ بھی سستی ہے اور ان کا ویزا لینا کافی آسان ہے تو اب خیر یہ بند ہو چکا ہے اب آپ سمجھے کہ آپ لوگ دسمبر تھارٹی فرز یعنی کہ آپ اپنے مائنڈ میں جنوری ہی رکھیں کہ دوبارہ اگر کوئی بھی بندہ پاکستان، اڈیا سے، بنگلہ دیش، نیپال سے کسی بھی کنٹری سے تھائیلنڈ یا ملیشیا وزٹ کے لیے جانا چاہتا ہے تو وہ صرف اب جنوری دوہزار اکیس میں ہی جا سکتا ہے تو مجھے بہت زیادہ فونز آتے تھے ویڈیو ہی بنا دوں کہ جناب اس سال یہ جو چار مہین ہے اس سال آپ تھائیلنڈ اور ملیشیا کو اپنی لسٹ سے نکال دیں آپ لوگ وہاں پہ جو بزنس ویزٹ ویزا ٹوریزم کسی بھی پرپس کے لیے نہیں جا سکتے ہیں جناب یہ آج کی ویڈیو تھی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈس ایپ اور فیس بک پہ شیئر کر دیا کریں تینکو ویری مچ ملتے ہیں جناب کالے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ چاو چاو بائی بائی